اے بیٹے محصہ کرنے سے کیا ہوگا مجھے بتاؤ اے امی میری تو سمجھ میں کوش نہیں آرہا آپ اور پاپا مجھے آخر اتنا پریشرائز کیوں کر رہے ہیں دیکھو میں پھر کہہ رہی ہوں غصے سے معاملات خراب ہوں گے امی خراب ہونے کے لیے بچا ہی کیا ہے بیٹے جب یہ کام کرنا ہی ٹھہرا تو پریشان کیوں ہو رہا ہے کر کے علت کرو اے امی آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں خلال تو تم میری بات نہیں سمجھ رہے جاو جا کے اس کے کاموں پیسے دلوا کیا امی اس دوران یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے امی میری بہت محنت کی کمائی ہے کوئی بیک ڈور نہیں جہاں سے بہت سا پیسہ آتا ہوں مجبوری ہے خالد کیا کر سکتے بیٹے امی ایسا رانہ تو ایک دن میری دیماغ کی نسے بھٹ جائیں گے خدا نہ کرے کیسی باتیں کر رہا ایسی تھوڑی ہوتا ہے کوئی ہے تو ہے بس کرنا ہے کیا ہوا خالد کیا ٹینشن ہے مجھے بتائیں کیا باتیں تمہیں بدا کر کون سا مسلا حل ہو جائے گا ارے خالد چائے تو پیتے جاتے لا بھنجے دی تو میں پیلوں گے اس کیسی کی چائے امی کیا ہوا ہے یہ تنے پریشان کیوں کوئی بات نہیں وہ کوئی پرانی پرپرٹی کا مسلا ہے بس اس سے علچاوا ہے بس سمجھا بھی رہی ہوں امی کیا کرنا ہے اسی پرپرٹی کا جس سے ذہنی سکونی نہ ہو اچھا چلو چھوڑو نا تم پریشان نہ ہو یہ فوجیہ کی طبیعت پوچھی تھی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے صبح بات ہوئی تھی میری ان سے تم ایسا کرو ایک آر دن کے لیے رہنے چلی جاؤ پاکرہ کا دل بہل جائے گا جی امی چپینچا میرے پاس کیا بات ہے بیٹے تم یہاں کیوں آگئی کمرے میں سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے خیر تو ہے طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری ہاں دکھا ہاں ہاں ٹھیک ہو ہاں 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 ہی تو اپنی حالت خراب ہو بھی تھی بیٹا حالات ہی ایسے تھے لیکن تم نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا بیٹا سب کچھ شاہ باز ہے تمہیں بہت زمیداری سے بہت سمجھداری سے فوجیہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی نا میں خود تمہارے ساتھ مل کے کچن کا کام کیا کروں گی ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ چلو آپ اٹھو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا مجھے نہیں کھانا آپ کھائیں جا کر میرے گھر میں آج تک ایسا نہیں ہوا بیٹے کہ رات کے کھانے پر سب لوگ کھانے کی میز پر اکٹھے نہ ہوگی دیکھو اگر تم نہیں کھاؤ گی تو پھر میں بھی نہیں کھاؤ گی ٹھیک ہے منظور چلو اٹھو پر شاہ باز آج ہو جلدی سے ہاں مجھے آجا آجا میرا بچہ کسی سے گھر میں ان کی کوئی بات ہوئی ہو نہیں میری سامنے سے کوئی بات نہیں ہو میں تو زیادہ طرف اپنے کمرے میں ہی تھی دیکھو تمہاری طبیت اب ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھا کرو زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا کرو جی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں میری امی نے اببو کے بعد زمانے کی تو چھاؤں پریشانیاں جھیل کر ہم سب کو بڑا اعتماد اور آرام دیا ہے بلکہ ہمیں اببو دونوں نے اپنی ہر خوشی اپنی ہر خواہش کو ختم کر کے ہمارے بہتر آج اور ہماری خواہشات کو مورا کیا ہمارے بہتر آج اس کا خیال رکھا کروں. یہ لیچی، یہ چائے. کیسے سوچ میں ہیں آپ؟ کسی سوچ میں نہیں. مجھ سے شیئر نہیں کریں گے. ہینام، تم دن پر گھر میں اکیلی ہوتی ہو. تو گھبرا جاتی ہوگی. میں کیوں گھبرا ہوں گی؟ امی ہوتی ہیں، پاپا ہوتے ہیں، میں اکیلی تو نہیں ہوتی. اس طرح نظرے چُرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے میرے گھر جانا ہے. اسمہ بس، بس. میں کچھ بھی نہیں جانتی. مجھے میرے گھر جانا ہے تو مطلب جانا ہے بس. آئے انسطاق بولو اسمہ سب سن رہوں گے. سنتے ہیں تو سن لے. مجھے میرے گھر جانا ہے. آئے آپ کو سمجھ. بس کرو. بس کرو. تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. تم مجھے مارو گے. مارو گے مجھے. مارو گے مجھے. مارو مجھے. مارو. مارو مجھے. مارو. 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 نئی نئی آئی ہے نا اس گھر میں یہاں کے تو اور طریقوں سے نواقف ہے بھی بڑوں سے بتمیزی کرنا کہاں کا طریقہ ہے خیر جو بھی سیکھا ہے اس نے اس کو یہاں کے طریقے سکھانے پڑیں گے ایسے تھوڑی کہ جو بھی موں میں آیا بول دیا بس کریں ہمیں امی پہلی بہت پریشان ہے اس طرح ہائے پر ہونے سے اور پریشان ہو رہی ہیں فوزی ایک منٹ امی مجھے ایک بات بتائیے کیا کلبی اسما نے آپ سے بتمیزی کی تھی جو آپ رو رہی تھی نہیں بتایا تو تھا ایسے ہی تمہارے اببہ یاد آگئے تھے بس لیکن امی اب مجھے ایسا لگائے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس کی یہ حمد کی میری امی سے بتمیزی کریں نہیں بس آج پہلی باری امی پہلی آخری بار میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری امی سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے بس بات ختم ہمید ہمی میں اس کے گھر جاؤں گا اور میں اس کے گھر والوں کو جا کر سناوں گا جو حرکت اس نے کیا یہاں پہ بس کر دو ہمید تمہیں ایسا کچھ نہیں کروں گے بس اب چپو جاؤ چپ تو نہیں رہو گا ہمیگا کرتا ہوں ارشی سے بات ہمید تمہیں بات کریں بات سنو یہ تم یہاں بی بی کی بی کی بیش میں کونسا جھگڑا ہوا ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھو یار یہ طریقہ کھالات جو بھی تمہارا جھگڑا یہ کھلے میں تروں بہر آ کے امی سے بتتمیزی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ یہ مہنگ کیا وہ سب ٹھیک تو ہے ہے تم ابو رو نہیں کیا وہ مجھے بتاؤں رو کیوں ہو رہی ہو بٹیں مجھے بتاؤں کیا بات رو نہیں رو مات اب میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی یہ کیا کہیں اس طرح کی باتیں کرو گی تو پھر مہی طبیت خراب ہو جائے گی مجھے بتاؤ کیا ہوا ابو عرشد نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھیں اٹھایا بدا جی جی سب بالکل اوہ، ٹھیک اللہ حافظ مجھ سے مجھ سے مات کیا کرو ہاں تو باپا سے ہوتی ہے نا تمہاری بات جتنے محسن جوتے ہیں ان کو دے دیا کرو میں ابھی آفیس میں ہوں بات نہیں کر سکتا سمجھے روکو زرہ وہ امی بات چنو میری تمہارے جو بھی معاملات ہیں ان کو خود سے ہینڈل کرو بھائی دراصل کل راہ شرط کل راہ جو بھی ہوا میں وہ نہیں سننا چاہتا جاؤ جا کر اپنی بیوی کو سمجھاؤ اگر سمجھ جاتی ہے تو اس گھر میں لے کے آنا امی تک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے جس طرح سے وہ امی سے بتمیزی کر کے گئی ہے بھائی مجھے خود اس بات بحیرت اور بہت غصہ بھی لیکن شرط ہرشت تمہاری بیوی ہے چاہو اس کو سمجھاؤ سمجھ آئے تو اس گھر میں لے کے آنا ورنو میں اس گھر میں یہ بدمزگیاں برداشت نہیں کروں گا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے آپی کیا ہوا ہے بیٹھا دیکھو روئی چلی جا رہی ہے آپی کچھ بولو نا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے عرشت نے بھارنے کے لیے میں اس پہ ہاتھ اٹھایا کیا؟ عرشت بھائی ایسا نہیں کر سکتے کیوں ایسا نہیں کر سکتے کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں عبی میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں نے کچھ کہا ہوگا عرشت تو بڑے پارزاں میں ہی بھوری ہوں سارا گھتور میرا ہے عبی کیا ہوں گے عبی میں جاؤ بہین کے پاس لڑنا شروع کر دیتے والدہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی میں اور اسمہ ہم دونوں بات کرے اچانک اسمہ ہائے پر ہو گئی اتمیزے کرنا شروع ہو گئی میری کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھی چلا رہی تھی مجھ میں آخر کس بات پر؟ ایسی معمولی سی بات تھی خوب جانتی ہوں میں کیا بات تھی والدہ وہ فوزول میں اتنا چلا رہی تھی نہیں کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ اٹھ گیا تم نے ہاتھ اٹھایا اس میں؟ نہیں میں نے مہارا نہیں میرا کہنے کے مطلب ہے کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا اچانک سے اور میں نے روک لیا اپنا آپ کو اسی وقت میرا ہاتھ اٹھ گیا میرا ہاتھ اٹھ گیا میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ خدا فرس زیر انگل کا فول تھا بلا آ رہے ہیں مجھے آمین آپ پہلیز آپ پہ رشان باتیں زیادہ سوچے ماں سب ٹھیک ہو جائے کار ٹھیک ہو پہ کار ٹھیک ہو پہ میرا மனைக் கேட்கியே